ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بدترین فوجی آپریشن شروع ہوا چاہتا ہے جبکہ ازاد کشمیر میں کلسٹر بم پھینکے جا چکے ہیں عرباب اقتدار کشمیر پر توجہ دیجئے یہ وقت کشمیر پر توجہ دینے کا ہے دوستو آئیے ایک نظر مقبوضہ وادی کی صورتحال دیکھ لیجئے مقبوضہ جمہوں و کشمیر انتہائی تیز رفتاری سے جنگی محول میں گھر چکا ہے صرف دو ہفتوں میں تیس ہزار سے زائد پیراملٹری فورسز کے دستے تائینات کر دیئے گئے ہیں فوج کو غلہ سٹور کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ائر فورس کو الٹ کر دیا گیا ہے حریت قائدین اور دیگر سیاسی قیادت کو نظر بند کر دیا گیا ہے اس وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے سیاہوں کو وادی میں جانے سے روک دیا گیا ہے امرنات ہیاترہ کینسل کر دیا گیا جہاں تین لاکھ ہیاتری شرکت کیا کرتے تھے پیٹرول پمپس اور ایٹی ایم مشینوں پر شہریوں کی کتاریں لگ گئی ہیں یہ سب کیا ہے کس چیز کا پیش خیمہ آئے یقیناً اتنے بڑے پیمانے پر اکھار پچھاڑ کسی بڑے منصوبے کی تیاری کا عمل ہے اب سمجھئے کہ بھارت چاہتا کیا ہے بھارت آرٹیکل 35 اور 370 کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کی جدہ گانہ حیثیت کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکل اسرائیلی طرز پر جمہوں کے اندر ہندووں کی آباد کاری کر کے کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے ذرا سمجھئے کہ ان آرٹیکلز کی حیثیت کیا ہے آرٹیکل 35 اور آرٹیکل 370 یہ دونوں آرٹیکلز ایسے ہیں جو جمہوں کشمیر کو سپیشل سٹیٹس کا درجہ دیتے ہیں ان آرٹیکلز کے تحت کوئی بھی بھارتی کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر راجہ نے بھارت سے الہاق کیا تھا انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر کشمیر کا الگ پرچم اور آئین ہے انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر کشمیری ریاست جمہوں کشمیر کے شہری کہلاتے ہیں بھارت کے شہری نہیں ان آرٹیکلز کو ختم کرنے سے کشمیری بھارت ہی شہری کہلائیں گے اور ان کی جدہ گانہ حیثیت ختم ہو جائے گی جنابے والا کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل ہو رہی ہے ایسا کرنے سے شدید خون ریزی کا امکان ہے کشمیریوں نے پہلے بھی ڈٹ کر صورتحال کا مقابلہ کیا ہے اس وقت بھی وہ استقامت کا مدارہ کریں گے مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہے حضور پاکستان کو مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے جررت مندانہ فیصلے کرنا ہوں گے ایک نظر دیکھئے کہ اس وقت فوری کرنے کے کام کیا ہے حکومت سفارتی محاض گرم کر دے ہر عالمی فورم کا دروازہ کھٹ کھٹائے بہت سے اجلاس بلوائے اپنے دوست ممالک کے ذمہ لگائے ترکی چین ملائشیا صفحے اول پر سرگرم ہوں ٹرم سے ہوت لائن پر رابطہ رہے اور سب سے اہم بات کہ حکومت پورا زور صرف کرے کہ دنیا بھر سے عالمی اور سفارتی وفوت کشمیر کا رخ کریں عالمی میڈیا کا رخ کشمیر کی طرف کروایا جائے عوام اٹھ کھڑے ہوں جلسہ جلوس سیمینارز کانفرنسز بلوگز کالم ویڈیوز فیس بوک ٹویچر ہر موضوع ہر عنوان کشمیر کا ہو اور ہماری بہادر پاک فوج الرٹ ہو جائے حال ہی میں ہماری پاک فضائیہ نے تاریخ ساز جواب دیا تھا بھارت کو اب بھی ویسے ہی رسپونس کے لیے پیش کی خبردار کر دینے کی ضرورت ہے کشمیر کے حوالے سے حکومت فوج عوام تینوں ایک پیش بڑھوں اور کشمیر کا ایک پیش یہی نگمہ ہے دل دل ہے کشمیر جان جان پاکستان تو اے عرباب بستو کشاد اٹھئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ لمحوں کی خطا ہو جائے اس سے پہلے کہ کشمیریوں کی آنکھیں فون روئیں اٹھئے اپنا کردار ادا کیجئے سنیے کشمیر توجہ چاہتا ہے اور یہی وقت کشمیر پر توجہ دینے کا ہے اللہ حافظ موسیقی